کیا آپ نے کبھی لمبی دھیار کی خدانوں کے بارے میں سنا ہے؟ کہتے ہیں وہاں آج بھی ایک انجان سایہ پہاڑوں پر بھٹک رہا ہے جو نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان بھولے سے بھی وہاں جائے کچھ جگہوں کو ہمیں اکیلا ہی چھوڑے دنا چاہیے لیکن انسان کی عادت ہے کہ جس کام کے لیے منع کیا جائے اس کام کو کرنے کا اور من کرتا ہے اور کبھی کبھی ہمیں اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے میں ہوں انکن بوس اور آپ سن رہے ہیں بھے اوریجنلز کی اوریجنل ہورر سٹوری خدان یہ کہانی ہے ہندوستان کے اتر میں بسے ایک خوبصورت شہر مسوری کی جو ہمیشہ پریٹکوں سے کھچا کھچ بھرا رہتا ہے خاص کر سردیوں میں جب پورے دیش بھر سے لوگ وہاں کی وادیوں کا مزا اٹھانے جاتے ہیں انہی میں سے ایک تھے اویناش اور روی جو ابھی کچھ دن پہلے ہی چھٹیاں منانے مسوری آئے ہوئے تھے مسوری میں اس وقت کڑا کے کے ٹھن پڑی ہوئی تھی اور بیماری کی وجہ سے اس سال زیادہ تر شام کو مارکٹس میں بھیڑ کم ہی رہتی تھی جو بھی ہو روی اور عوی ناش کو یہ بات بہت پسند آ رہی تھی کہ اس سال مسوری میں زیادہ بھیڑ نہیں ہے اور ان دونوں کو آرام سے گھومنے اور پورا ایکسپلور کرنے کا موقع ملے گا بھیڑ بھاڑ ویسے بھی ان دونوں کو کچھ خاص پسند نہیں تھی دونوں ہی کورپورٹ ڈریکٹر میں تھے تو سٹریس کی وجہ سے شروع سے ہی انہیں شاند جگہوں پر کچھ ٹائم بھی تانے جانے کی آدھت تھی اچھا سن شام کو تپتر مارکٹ چلتے ہیں وہاں سے چھٹ پٹ چیزوں کی شاپنگ کر لیں گے گھر والے خوش ہو جائیں گے روی نے کھاتے کھاتے ویناشت سے کہا وہ دونوں اپنے ہوتیل کے ریسٹرون میں بیٹھ کر لنچ کر رہے تھے ہم ساؤنس لیک اپ لین ویسے یہاں کا چائنیز بہت اچھا ہے تجھے ٹرائی کرنا چاہیے اویناش چائنیز کھانے کا شوقین تھا اور مسوری میں اس نے پچھلے تین دنوں میں چائنیز کے علاوہ اور کچھ چھوائی نہیں تھا تو بور نہیں ہو جاتا یہ کیا سارا ٹائم چائنیز کھاتا رہتا ہے ایک چمچ شاہی نولز کی قیمت تو نہیں سمجھے گا روی بھائی سالہ نوٹنگی یار تو نے سنا پچھلی رات پھر سے تین ٹوریس گیا بھو گئے سنا ہے لمبی دیہار کی خدانوں کی طرف گئے تھے اگلے ٹیبل پر موٹی سی ریڈ جیکٹ اور بلو جینز پہنے بیٹھے ایک لڑکے نے اپنے ساتھی سے کہا ان ٹوریس کو کون سمجھائے ایریا کا پتہ ہوتا نہیں ہے انہیں بس لگتا ہے کہ کچھ اڈوینچر ہو جائے ابھی پچھلے ہی مہینے سنایا نیشنل ہائی وی ون پر بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے ساتھ میں بیٹھے اس کے ساتھ ہی نے جواب دیا نیوز پیپر میں پڑھا تھا ابھی تک ان دو لڑکوں کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا ریڈ جیکٹ والے لڑکے نے اس کی بات سنی اور رہامی بھرتے ہوئے کہا اب دلی ہو یا مسوری جب تک لوگوں کو اکل نہیں آئے گی نا تو کری کیا سکتے ہیں اب لمبی دیہار کی خدانوں کے بارے میں کس کو نہیں پتا لیکن پھر بھی لوگ کی چل نہیں مٹتے اب پولیس والے لگے ہیں انہیں ڈونڈنے آپس میں باتیں کرتے ہوئے ان دونوں لڑکوں نے کھانے کا بل بھرا اور وہاں سے اس بارے میں باتیں کرتے ہوئے باہر نکل گئے روی اور عویناش اب تک چک چاپ گوھر سے ان کی باتیں سن رہے تھے لمبی دیہار کی خدانے لگتا ہے شاید میں نے اس جگہ کے بارے میں کہیں پڑھا ہے ہاں کافی بدنام جگہ ہے روی نے عویناش کو ہلکے سے آنکھ مارتے ہوئے کا اس کو پتا تھا کہ عویناش کو ایسی ویران جگہ کو ایکسپلور کرنے کا شوق ہے ہمیشہ سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی بہت سی جگہ پر جایا کرتا تھا اچھا سننا اگر ہم شام کو دپتن مارکٹ نہ جا کے وہاں جائے تو اگر سننا اگر سننا اگر سننا چلتے ہیں نا اچھا لیکن ہم صرف دور سے دیکھ کر واپس آ جائیں گے ایمین ٹیونٹ ایوین تھنک کہ ہم میں سے کوئی بھی ان خدانوں کے آس پاس بھی پھٹکے گا سمجھا اوکے وٹیو چل چلیں روم میں جا کر تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں روم میں جا کر دونوں نے ایک آدھ گھنٹہ ریسٹ کیا اور پھر تقریباً چار بجے شام کی چائے پی کر روی نے ہوتیل کے ریسپشن پر کال کر کے کیاب مانگ والی کیاب والے نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا سر پر ٹوپی گلے میں مفلر اور بہت ہی موٹی سی کالے رنگ کی جیکٹ پہنے پورا اوپر سے نیچے تک پیک تھا وہ وہ تو کہاں لے چلوں سر جی مال روڈ لال ٹبا یا کمپنی گارڈن اس نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے خوشی خوشی پوچھا آپ کو لمبی دیہار کی خد آنے پتا ہے کیاب والا پیچھے مڑا اور حیرانی ساویناش کی اوڑ دیکھتے ہوئے بولا جی وہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے جی ابھی کلی تین ٹوریس لوگ وہاں سے گائب ہو گئے پھر سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ہمیں وہیں جانا ہے ارے وہ صحیح جگہ نہیں ہے اور اگلے دو گھنٹے میں سورج بھی ڈھل جائے گا میں وہاں نہیں جاؤں گا سر جی آپ کوئی دوسری ٹیکسی کر لو اس نے گاڑی کا انجن بند کیا اور روی کو دیکھ کر بولا ارے دو چار سو فالتو لے لینا ابھی دوسری ٹیکسی کے آتے آتے بہت ٹائم ویسٹ ہو جائے گا بھائی روی نے اپنا والٹ نکالا اور کچھ پیسے اس میں سے نکال کر ٹرائیور کی اور بڑھا دیا نہیں سر جی ویسے ہزار روپے ایکسٹر دھو گئے تو میں لے کے چلوں گا اس میں جان کا بہت رکس ہے اور میں گاڑی لے کے خدان دھکنے جاؤں گا ہاں ٹھیک ہے بھائی اب تو چلو عویناش نے روی کو اسے پیسے دینے کا اشارہ کیا اور روی نے دو پانچ سو کے نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھوں میں تھما دیا ویسے بھائی یہ لمبی دھیار کی خدانوں کا کیا اتحاس ہے بہت پرانی بات ہے 1990 میں جب یہ خدانوں کا کام سٹارٹ ہوا تھا نا تو کہتے ہیں کہ کم سے کم پچاس ہزار مجدور کھون کی اُلٹیا کرتے کر کے مر گیا ہے وہاں سچ میں ہم اور تو اور اب وہاں کوئی جاتا بھی نہیں کہتے ہیں وہاں کسی چڑھائل کا سایا تھا بڑے بڑے تو بتاتے ہیں کہ آج بھی وہ ہی پہاڑوں میں بھٹکتی ہے واؤ انٹریسٹنگ عویناش انٹریسٹ لیتے ہوئے تھوڑا اور آگے جھکا پھر پھر کیا یہ سب جانتے ہوئے بھی کچھ پیسوں کے لالچ میں وینود ایک دن خود ہی وہاں چلا گیا وینود بدکسمتی سے وہ آہم ہی ہے سر جی اب رام جی رکھا کرے ہماری بس گاڑی ٹیڑے میڑے ات پہاڑی رستوں سے ہوتے ہوئے چلتی جا رہی تھی اور وہ تینوں آگے ہونے والی گھٹناوں سے انجان آپس میں باتیں کرتے ہوئے لمبی دھیہار کی خدانوں کی اور پڑ رہے تھے ایک آخری مور سے ہوتے ہوئے گاڑی دھیمے دھیمے ایک پہاڑی کے پاس جا کے رکھ گئی لو سر جی اب اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا اب سامنے اس کچھی پک ڈنڈی سے ہوتے ہوئے پہاڑی کے اوپر چلے جاؤں اوپر جا کے تھوڑا سا سیدھا چلو گے تو آپ کو لمبی دھیہار کی خدانیں رکھ جائیں گی ٹھیک ہے آپ یہیں رکھنا ہم دونوں کے آنے تک تھوڑا جلدی کرنا سر جی سورے ڈوبنے میں بس ایک ہی گھنٹہ بچہ ہے اور لگتا ہے موسم بھی خراب ہونے والا ہے بارش میں پک ڈنڈی پر چلنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے سر جی روی اور عویناش نے وینوت کی اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور دونوں دھیرے دھیرے پک ڈنڈی سے ہوتے ہوئے پہاڑی کے اوپر جانے لگے وینوت گاڑی کی بونٹ پر بیٹھا اور سگرٹ چلا کر ان دونوں کو دیکھتا رہا شاید وہ بھی وہی سوچ رہا تھا جو چھوٹے شہر کے لوگ اکثر بڑے شہر والوں کے بارے میں سوچا کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ بڑے بزرگوں کی کہی ہوئی باتیں کس سے کہانیوں کے سوائے اور کچھ نہیں کیرفل لے میرا ہاتھ پکڑ لے اویناش نے روی کیوں دیکھا اور اس کے ہاتھوں کو کسکر پکڑتے ہوئے دھیرے دھیرے پہاڑی کے اوپر تک پہنچ گیا آس پاس کی وادیاں واقعی بہت خوبصورت تھی اور اب روی کو بھی لگ رہا تھا کہ اویناش اور اس کا کسی ٹوری سپورٹ پر نہ جا کر وہاں آنے کا فیصلہ بلکل صحیح تھا وہ can you see that the infamous لمبی دیہار کی خدان اویناش نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا انہیں کچھ دور آگے پہاڑی پر پیڑوں کے پیچھے خدانے نظر آنے لگی تھی اور وہ دونوں فٹا فٹ اس کی طرف بڑھنے لگے ٹوٹی فوٹی پکڑڈڈیوں پر چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے سے جھنے کے پاس سے گزرے اور پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے ساتھ والی پہاڑی سے ہوتے ہوئے وہ آخر کا وہاں پہنچ ہی گئے چاروں طرف سے پیڑوں سے گھری ہوئی بادولوں کی چادروں سے ڈھکی بینہ چھت کی عمارت اور کائی میں لپٹی ہوئی مہلی کچھلی دیواری جن میں کچھ جگہوں پر ایک آر لوگوں نے پینٹ سے اپنے نام لکھے ہوئے تھے اور بیچ میں ایک اونچی سی عمارت جس کی لچک حالت اس بات کی گھوائی دے رہی تھی کہ اب یہاں سیوائے بھولے بھٹ کے کچھ لوگوں کے اور کوئی نہیں آتا ہو گیا شوکپورا اب چلیں موسم خراب ہونے والا ہے روکنا ہے یار ایک آت فوٹوگرافز تو کھیچ لوں اپنے انسٹاگرام پر ڈالوں گا عویناش اپنے موبائل سے تصویریں کھیچنے بھی لگا ہوا تھا وہ کیا ہے اب ادھر کدھر جا رہا ہے روی عویناش کے پیچھے پیچھے گیا اور اس نے دیکھا عویناش ایک گوفہ کے موہ کے باہر کھڑا اسے نہار رہا تھا آئے وانڈر اس کے اندر کیا ہے دیکھ کر تو کھردان کی انٹرس رکھتی ہے شاید یہیں سب ورکرز اندر جاتے ہوں گے نہیں عویناش پیچھے مڑ کر روی سے بولا ہاں یہ انٹرنس ہی ہے چل اب واپس چلتے ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں اندیرا ہو جائے گا روی عویناش کا ہاتھ پکڑ کر اس کو واپس لے جانے لگا ویٹ تُنہے سونا مجھے لگا اندر سے کچھ آواز آئی آواز اندر نہیں ترہ دماغ میں ہے اب بہانے مت بنا چلے یہاں سے سونا میں نے کہا تھا نا لیٹس کو مجھے یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ارے تجھے نہیں لگتا ہمیں ایک بھر دیکھنا چاہیے کیا پتا وہاں کوئی فز گیا ہو تو ان گھوم ہوئے ٹورس میں بھی اسے تو کوئی ہو سکتا ہے ایک کام کرتے ہیں نیچے جا کر پاس کے پولیس ٹیشن میں خبر کر دیتے ہیں وہ سرج پارٹی بھیج کر خود دیکھ لیں گے ادھر موسم خراب ہو رہا تھا اور ہلکی ہلکی بارش کی بوندے برسنے لگی بہاڑوں پر موسم ایک پل میں بدل جاتا ہے حالانکہ سورج ڈوبنے میں ابھی کچھ سمیے باقی تھا پر موسم کے کروٹ لیتے ہی ایک دم سندیرہ چھانے لگا اور پوری جگہ بادلوں سے ڈھک گئی اما یار بارش شروع ہوگی یار ٹیکسی تک پہنچتے مہنچتے ہم پورا بھگ جائیں گے روی کو صرف بارش ہی نہیں تھنڈ بھی پریشان کر رہی تھی اور ایسے میں اگر وہ بھگ جاتے تو بھی تھنڈ سے ان کا برا حال ہو جاتا چل عویناش روی کو ہاتھوں سے کھیچ کر اسے خدان کے اندر لے گیا وہاں اتنا دیہ رہا تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہ دے تو روی نے جیب سے لائٹر نکالا اور اس کو جلا کر بولا اور لے مزے میں نے کہا تھا نا کہ یہاں سے چلتے ہیں ارہ چل یار اٹس اکی لائٹر کی روشنی میں ہلکا ہلکا سا نظر آ رہا تھا اندر خدان کی دیواروں پر کئی جگہ پر خون سے بنے ہوئے سر اور کچھ ہاتھوں کے نشان تھے یہ یہ کیسی جگہ ہے روی اور روی ناش کو وہ آواز ٹھیک اپنے کانوں کے پیچھے سنائی دی جسے سن کر وہ دونوں ڈر گئے روی نے لائٹر کو چاروں اور کھوما کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا پر کچھ تو تھا جو دھیرے دھیرے ان کے قریب آ رہا تھا کیونکہ دور سے آتے ہوئے اس آہٹ کی آواز انہیں ساف سنائی دے رہی تھی جیسے گفہ کے اندر سے کوئی ان کی طرف بڑھ رہا ہو روی اور روی ناش گھبرا کر گفہ سے باہر کیور بھاگے باہر گھنا اندرہ تھا اور اب انہیں واپس جانے کا راستہ سمجھنے میں دکت ہو رہی تھی روی کو یاد آیا کہ وہ جب آئے تھے تو پیچھ والی امارت کے آگے کی طرف کھڑے تھے تو وہ دونوں اسی اور پڑے مجھے لگتا ہے ہم ہم اس سائٹ سائے تھے یا پھر یا پھر اس طرف سے روی نے مڑ کر جب اب انہیں کی اور دیکھا تو اسے دیکھ کر لگا کہ جیسے کسی چیز کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوا تھا روی کی نظر اس امارت کی پہلی منزل پر گئی تو وہاں پر کچھ تھا جیسے کوئی چیز وہاں اوپر کھڑکی پر کھڑی انہیں دیکھ رہی ہو وہ چیز ایک دم سے اپنے ہاتھ پیروں پر اُلٹی دوڑتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے آئی اور روی اور عوی ناش کے کچھ قدم دور آ کر کھڑی ہو گئی اس کو دیکھ کر روی اور عوی ناش کے قدم وہی جم گئے تھے انہیں اپنے پیروں کے ہونے کا احساس تک نہیں تھا اس کا پورا شریر اس کے سر سے گھٹنوں تک آتے لمبے بالوں سے ڈھکا تھا اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے اس کے چہرے سے اس کی صرف ایک آنکھ نظر آ رہی تھے ایک ٹک انہیں گھورتی ہوئے ایک بیجان سی آنکھ بادل کے گرجنے کے ساتھ جب ہلکی سی ہوا چلی تو اس کے ہلتے ہوئے بالوں کے پیچھے اور اس کا کالا جلا ہوا شریر کچھ دیر کے لیے انہیں دکھائی دیا چہرہ بھی بلکل جلا ہوا تھا اور مو کے کونوں سے بہتے ہوئے خون کے درمیاں لگتا تھا وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا تھا وہ جو بھی تھی چڑیل ڈائل یا پھر کچھ اور اس دنیا کی تو نہیں تھی اب انہاش اس کو دیکھ کر چیخنا چاہتا تھا پر مانو اس کے ہاتھ چمے ہوئے تھے اور روی کو لگ رہا تھا کہ اس کے پیر زمین میں دھسے ہوئے ہیں وہ چاہ کر بھی انہیں ہلا نہیں پا رہا تھا بڑے بزرگوں نے کہا ہے کچھ چیزیں سمیہ اور دنیا کے پرے ہوتی ہیں اسی لیے ہر کہانی لوگ کتھا نہیں ہوتی کچھ کہانیوں کے جڑے سچائی میں گڑی ہوئی خوتی ہیں سر جی دور سے آتی اس آواز کو سن کر مانو روی اور عوی ناش کے شریر میں ایک دم سے جان آگئی اور وہ دونوں کسی طرح ہمت جھٹا کر وینوت کی آواز کی دشا میں دوڑے بھاگتے ہوئے انہیں احساس ہو رہا تھا کہ آس پاس کے جھاڑیوں کے پیچھے سے وہ چیز ان کا پیچھا کر رہی تھی پر اب ڈر سے رکھنے کا کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ شکار بننے سے بچنے کے لیے ایک کوشش تو میمنے کا چھوٹا سا بچچہ بھی کرتا ہے اس ٹوٹی پھوٹی پک ڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے وہ اس پہاڑی سے نیچے بھاگے تو وہاپس اسی چھوٹے جھڑنے کے پاس پہنچ گئے پر وہاں سے آگے بڑھ پانا بہت مشکل تھا کیونکہ ٹھیک سامنے وہ کھڑی تھی سر جی بھاگو وینوت نے ایک جلتی ہوئی مشاہ اس چیز کی اور اچھال کر بھیگی تو وہ ایک دم سے اس سے دور بدھوڑی اتنا وقت کافی تھا رویہ رویناش کو وہاں سے نکلنے کے لئے جلدی چلیے اس بارش میں وہ مشاہ زارہ رن نہیں ٹکے گی وینوت نے انہیں اپنا ہاتھ دیا اور کیچڑ سے بھری اس پک ڈنڈی سے پہاڑی کے اوپر چڑھنے میں ان کے مدد کی اور وہ تینوں جتنی تیز ہو سکتا تھا اتنی تیزی سے ٹیکسی کی اور دوڑنا چالو کیا ان کے پاس ہی آخری موقع تھا وہاں سے نکلنے کا کیونکہ ان کے پیچھے پیڑوں کے اوپر ایک پیڑ سے دوسرے پر اچھلتے ہوئے وہ لگ بھگ ان کے پاس پہنچ ہی گئی تھی ٹیکسی کے پاس پہنچ کر وینوت نے فٹا فٹ سے ٹیکسی چالو کی اور وہاں سے تیز گاڑی دوڑانے لگا اویناش اور روی نے دیکھا وہ چیز پہاڑی پر کھڑی ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی گھبراؤ مصر جی اس کے آگے وہ نہیں آ پائے گی وینوت نے گیر بدلتے ہوئے کہا ٹیکس وینوت روی نے وینوت کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی یہ تو میرا فرض تھا سر جی آپ دونوں کو بہت ٹائم لگ رہا تھا تو میں نے سوچا آپ دونوں کو ڈھونڈنے چلا آؤں ابھی اور مت کبراؤ میری دادی کہتی تھی کہ وہ ان خدانوں کے آس پاس سے علاقے سے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی روی اور عوی ناش کو وینوت نے ہوتیل میں ٹرپ کیا اور ان دونوں نے اس کا بہت احسان جتایا اب آپ دونوں آرام کرو زندگی رہ گی تو پھر ملیں گے سر جی اگلے دن صبح روی اور عوی ناش کو واپس ممبئی جانے کے لئے نکلنا تھا تو انہوں نے ریسپشن پر کال کر کے وینوت کو بلانے کو کہا آج ایکسٹریمی سوری سر پر وینوت کی آدھی کھائی ہوئی لاش آج صبح لمبی دھار کی خدانوں کے اور جانے والی روڈ کے کنارے ملی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل شام کسی پہاڑی تیندوے نے اسے مار دیا اب آپ دونوں آرام کرو زندگی رہ گی تو پھر ملیں گے سر جی آپ سن رہے تھے بھے اوریجنلز کی اوریجنل ہورر سٹوڑی خدان چینل سے جڑے رہنے کے لئے اور آگے کی کہانیاں سننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ایک لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی کہانی پر ملتے ہیں